موسیقی 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 دوستو اسلام علیکم کل یا پرسوں مقبوضہ جمعہ کشمیر میں ایک پیپلز الائنس فور کبکل ڈیکلیریشن ہوا جس میں یہی پرانے میں چیف منسٹرس تھے انہوں نے بھی پارٹسپیٹ کیا جو چھے پارٹیز ہیں نیشنلیس پارٹیز آپ کہہ لیجئے جس میں فارق قبللہ محبوبہ مفتی اور سوان سو سجاد لوہ مغرہ یہ سب شامل ہوئے میں شکر ہے کہ اس بار ہمارے وزیر خالجہ نے اس پیپلز الائنس کو اپریشیٹ نہیں کر دیا کیونکہ لازٹ ٹائم جب ففت آگسٹ کو گپکل ڈیکلیریشن دو آیا تھا تو ہمارے وزیر خالجہ نے پریس کانفرنس میں بڑے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ گپکل ڈیکلیریشن آ گیا ہے اور ہماری یہی پوزیشن ہے جو گپکل ڈیکلیریشن میں ہے تو تھینک بار اس وقت میں میں یہی گزارش کی تھی کہ آپ کہاں کھڑے ہیں کاکستان تو یہ نہیں چاہتا کہ صرف جو اسپیشل اسٹیٹس ہے مقبوضہ جمعور کشمیر کا پور بہار ہو جائے ہماری تو جو جندوجہد ہے اور جو کشمیروں کی جندوجہد ہے وہ تو حق خدرادیت کے لیے ہیں تو ہمیں یہی پوزیشن اپنی رکھنی چاہیے تو بھارت اللہ نے خیر کی کہ ایز افہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی لیکن بھارت ہزارت خارجہ کی طرح سے ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہمارے جو ہے پوزیشن ہوئی ہے اور ہم یہی چاہیں گے کہ کشمیروں کا اونکہ حق خدرادیت ملے ناظرین کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کا جہاں جہاں تک اس کی بات ہے یہ معاملہ بہت پیچیمہ ہو گیا ہے اگر آپ مجھ سے میری قومس ٹوپینین مانگتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت بھارت آپ سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے اس معاملے میں یا کسی معاملے میں بھی ٹھیک ہے ایک وقت یہ بھی تھا اور بعض اوقات ایسے حالات ہی پیدا ہوئے کہ بھارت نے ریچ آؤٹ کیا میں خود چونکہ وٹنس کیوں ان چیزوں کا ریچ آؤٹ کیا باکستان کو کہ وہ دنیا کو یہ باور کرنا سکے بتا سکے کہ بھارت سان اس کے بابجور کے بھارت سان بھارت میں دہشتگردی کرناتا ہے مبینہ طور پر لیکن آپ پھر بھی دیکھئے پاکستان سے بات چیز کرتے ہیں پر پاکستان ہمیشہ دہشتگردی کے باقیات کروا دیتا ہے بھارت میں تو سارا جو مذاکرات کا سلسلہ و دھڑام سنجھے کر جاتا ہے لیکن اس وقت اگر آپ دیکھئے تو بھارت کے کوئی بھی اٹمائشن پریشر نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرے اور نہ ہی اندرومی طور پر کوئی پریشر ہے تو اس طرح سے مجھے نہیں لگتا کہ بھارت پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے انہوں نے ایک پوزیشن لے رکھی ہے موڈی سرکار میں اور وہ بڑا سسٹیمائٹیکل ہی چل رہے ہیں جس طرح کہ میڈرومفتی کو بھی ریلیس کر دیا تو یہ ایک اور اگر آپ انٹریبیو دیکھئے کل پر سنجھا ہوا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم بائلنس کی طرف نہیں ہم تو پولیڈے کر رکھیں گے جس کا مطلب وہی ہے کہ یہ نیشنلس پارٹیز ہیں یہ بھی more or less kind of have reconciled with the new new status تو یہ شور بغیرہ بچاتے رہیں گے لیکن دمخم نہیں ہے ان میں اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے ایک بڑا سرال ہے جو کہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے اور خیر اس کے بارے میں تو ہم کئی بار پہلی بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں بار بار وہی بات کرتا ہوں ان کے پہلے تو کوئی سٹرٹیجی آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ مذاکرات وزارہ کے بات تو بات میں آئیں گی سب سے دنیاوی جو کہانا آپ نے کرنا ہے وہ بھارت پریشر ڈالنا ہے انٹرناشنل پریشر ڈالنا ہے اندر سے ملکوزہ جمع کشمیر سے پریشر پیل کرنا ہے یہ آپ کے پاس کیونکہ اس وقت کوئی حکمت ناملی نہیں ہے تو اس لئے آپ بعض وقت بڑی کنسسٹنٹ سٹیٹمنٹس بھی دے دیتے ہیں اور بعض وقت ایسی شرائع بھی آپ رکھ دیتے ہیں مذاکرات کے لیے جو کہ کچھ ماری ندارت تو یہ تھوڑا سا میں پہلے بھی پہلے کئی بار پہ چکا ہوں کہ ہمیں ایک سپیشل انوائل ہوں جنگون کشمیرے پوائنٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ ماملہ آگے بھڑے ایک کوئی سٹرٹیجی ہمارے پاس ہو اور اس کی چونکہ بہت سی ڈائمنشنز ہیں سارے تنازیت کے تو یہ صرف خالی خلی باتوں سے نہیں ہوگا اس کے یہ حکمت بردوت حکمت عملی جامع حکمت عملی ترتیب دینا پر رہے گی اور اس کے بعد اگر ہم اس پہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوششیں شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا اور کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ کشمیریوں کے لئے نکل آئے گا لیکن شرط یہی ہے کہ باتیں کام اور کام زیادہ اس طرح معاملہ روٹا چلتا ہے ہمیں ابھی بھی نہیں معلوم کہ ہم بھارت اگر کل ہمیں مذاقرات کی پیش کش کرتا ہے تو کیا ہم اس کو لے لیں گے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھارت میں جو سفارکاری بائریکت سفارکاری کے سارے تقریبا پلاستے بند کر دی ہیں اور اگر اب مذاقرات ہونے بھی ہیں جمع اور کشمیر پہ تو وہ اب کسی تھرڈ پارٹی کے تحت ہونے چاہیے کیونکہ بھارت دیکھئے شمعہ اگریمنٹ جب سے سائن ہوا ہے انیس سو بھتر میں پڑا دقزائی کیا ہے بالیٹریلی اور یہ سارا ڈیلی ایٹیکٹکس استعمال کرتا رہا ہے اب ہمیں بھارت کو یہ بوقع نہیں دینا چاہیے کہ ہمیں بالیٹریلی بالیٹریلی اگریہ ہے بلیٹریلی تو پھر یہ اور بات ہے کیونکہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ابھی تک ہم اسپیشل انوائی کیوں نہیں پوائنٹ کر پائے کوئی اثر فوکل پوائنٹ کیوں نہیں ہم رکھ پائے جو کہ جنگو اور کشمیر پہ ہمیں ایک سٹریجی بنا کر دیں میرے ریلی میں ایٹس مائی باردھول فمی اور میں یہ آج سے نہیں کہہ رہا مازی میں تین ساڑھے تین سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور تجویز پیج کر رہا ہوں اگر ہم نے پہلی یہ کام کر لیا ہوتا تو آج شاید جو اس وقت ہمیں ایک قسم کی نظر آتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے تو شاید یہ معاملات آج نہ ہوتے لیکن متقسمتی کے ساتھ کیونکہ ہم باتیں بہت کرتے ہیں اسٹیٹمنٹس ایشو کرنے میں ہمارا کوئی کہ مسائل کو حل کس طرح کرنا ہے آگے کس طرح بڑھنا ہے تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا اور رابر دن سیٹنگ پری کنڈیشن سوٹاکس ویڈنڈیا یہ ہو جا ہے وہ ہو جا ہے اس قسم کی باتیں اب نہیں چلیں گی ٹھیک ہے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے آپ بہت کچھ کہتے ہیں اور بعض اوقات ہوای فائر نہیں کر دیتے ہیں لیکن ایک سنجیدہ ملکی حیثیت سے ادنوئیں کہ جمہور کشمین کا تنازعہ کتنا سنجیدہ ایشو ہے پاکستان کے لیے تو ہم اس کو اتنا کیشوی ایسٹو ڈیل نہیں کر سکتے تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم تھوڑا سنجیدہ ہو جائیں اور اس معاملے کو جو ایٹی مان کرتا ہے یہ معاملہ ایٹنازعہ اسی طرح اس کو ہم دیل کریں لادر دن نہ ہو تو ان چیزوں کا ختم ہو جانا چاہیے میرے خیال میں تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری جو حکومت ہے وزریعظر اپنان خان میں پڑی ہے بھاری ذمہ داریان پڑی ہے لیکن ابھی اندرک کچھ ہمیں نظر نہیں آرہا کہ کوئی ہمارے پاس حکمت عملی موجود ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ